بسم اللہ الحمدللہ والسلات والسلام اللہ رسول اللہ وعالی وصحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لغدتا ملسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید جی ہمارا آج کا تفسیر سیشن جس میں ہم لوگ کور کریں گے سورہ متففین آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے کومنٹس اور فیڈبیک ملتا رہتا ہے آپ لوگ کی فیڈبیک ہم چیک کرتے رہتے ہیں آپ لوگ جو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں جو لوگ اس سیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی آپ کو بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ جی آج ہم لوگ ایک بڑی ہی اہم سورہ ہے جو کہ تیسویں پارے کی جو کہ سورہ نمبر ایٹی تھری ہے اور اس کے بارے میں علماء کا تھوڑا سے اختلاف یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ مکی ہے بعض نے کہا یہ مدنی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہجرت کے دوران نازل ہوئی تو اللہ وعالم جو بھی بات ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کرتے ہیں یہ سورہ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اس آیت سے جہاں پہ اللہ سبحانت اللہ انشاءاللہ فرماتے ہیں وَعِلُ لِلْمُتَفِّفِينَ وَعِلْ ہے متففین کے لیے یہ متففین کون ہے اور وَعِلْ کیا ہے وَعِلْ بربادی ہے ہلاکت ہے تباہی ہے جیسا کہ اللہ سبحانت اللہ انشاءاللہ فرماتے ہیں کوئی آنمجید میں کہ فَوَعِلُ لِلْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے کون سے وہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو وَعِلْ ہے وَعِلْ ایک تو ہے بربادی ہلاکت ہونا لیکن ایک اور مطلب وَعِلْ کا ہے کہ یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام وَعِلْ ہے اور یہ ان متففین جو ہیں ابھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ جہنم کی وادی ہے وَعِلُ لِلْ مُتَفِفِينَ مُتَفِفِينَ کون ہے یہ ایک بڑا خاص قسم کا مجرم ہے یہ وہ مجرم ہے جو اپنے لین لین کے معاملات میں جس کو ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارتا ہے یا فراڈ کرتا ہے یا چیٹ کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے بڑی چھوٹی لیول کی اتنی چھوٹی کرپشن کرتا ہے کہ آپ کو اس کو اس کے بارے میں ان فارم کرتے پہ بھی شرم آتی ہے مثلاً مثال کی طور پہ آپ کسی سے کپڑا خرید رہے ہیں تھان کے ساتھ سے آپ نے کہا جی چلو پانچ میٹر کپڑا لے لیتے ہیں اب پانچ میٹر کپڑے میں اس کو پتا یہ پانچ میٹر سے کم دے رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے دو انچ کم دے رہا ہے اب جب اس نے کپڑا کاتا آپ کو بھی پتا لگ گیا فر ایکزامپل آپ کو اتنا آئیڈیا تھا کپڑے کا کہ آپ کو پتا چلا کہ دو انچ کم ہے لیکن اب آپ کو بھی شرم آری کے میں سکوں کہ اب دو انچ کم ہو ہے تو اس کو بڑھاؤ لیکن اس کو بھی بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ اس نے آپ کو دو انچ کم دی ہے یا آپ کسی فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کسی میجرنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے ترازو میں یا کسی اور سکیل کی اوپر میجر کر کے آپ کو کونٹیٹی دے رہا ہے اور آپ نے کہا کہ جی دو کلو سیب ڈال دو اب دو کلو میں وہ کتنی ایک دنڈی مار لے گا لیکن اس کو پتا ہے کہ آپ کو بجائے ٹو کیجی دینے کے وہ آپ کو ون پوائنٹ نائن ایٹ دے رہا ہے اور اس کو بھی پتا ہے ون پوائنٹ نائن ایٹ دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جان بوجھ کے ٹو سے اوپر نہیں دوں گا اس کو کم ہی دوں گا تو یہ خاص قسم کا مجرم ہے جو بڑے چھوٹے لیول پر کرپشن کر رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَيْلُلُلِ الْمُتَفِّفِينَ تو سوچیں کہ جو بڑا کرمین اللہ ہے جو بڑی کرپشن کر رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا آنگے اللہ سبحانہ اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا کرتے تھے ان کے اصل میں کام کیا تھے وَيْلُلِ الْمُتَفِّفِينَ أَلَّذِينَ اِذَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ یہ وہ تھے جو کہ جب لینے کی باری آتی تھی تو پورا پورا ڈیمانڈ کرتے تھے جب کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ نا تو جب کسی سے لے رہے ہیں تو اپنی باری جب آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کام دیتے ہیں خسارے میں دیتے ہیں یعنی کہ یہ بندہ بڑا عجیب ہے اس کو یعنی اس کا اپنا جو کمپس ہے نا اپنے بارے میں جب چاہتا ہے تو فل چاہتا ہے دوسرے کی جب باری آتی ہے تو اس کو شورٹ چینج کرتا ہے اس کو کام دیتا ہے تو اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے اندر یہ ڈبل سٹینڈرڈ موجود ہے آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اسی بزال کو اگر ہم مزید ایکسپینڈ کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں جہاں پہ لوگ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ اور اپنی بیٹی کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی ہم جہیز نہیں مانتے ہمیں ہمیں پتا ہے جہیز ایک لانت ہے لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہیز کی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں وہ لوگ جب شادی کر کے لڑکی لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ اور ہوتا ہے لیکن جب اپنی بیٹی کسی اور کے گھر بیجتے ہیں تو چاہتے ہیں اس کو تو شہزادیوں کی طرح رکھا جائے یا وہ شخص جو اپنے لیے ایک حرام کام کو پسند کرتا ہے لیکن بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا تو ایک عجیب ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور یہ خاص طور پر جب لین دین کے معاملے میں آتا ہے ہم نے دیکھا کہ شویب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو جو عذاب دیا گیا وہ اسی معاملے پر دیا گیا کہ وہ یہی کام کرتے تھے لین دین میں ناب طول میں کم ہی کرتے تھے اور جب سیدنا شویب نے ان کو منع فرمایا کہ آپ ایسا مت کیا کریں تو کہتے تھے کہ کیا تمہاری نماز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا بزنس کیسے کنڈاک کرنا چاہیے کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا ان یعنی common words کہ تم جا کے نمازیں پڑھو روزے رکھو ہمیں کیا بتاتے ہو کہ بھی ہم نے بزنس کیسے کرنا ہم بزنس اصلا کریں گے جیسے ہم چاہیں گے لیکن دین اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر aspect of life میں guide کرتا ہے یعنی دین یعنی جتنے بھی آپ کی زندگی کے پہلوں ہیں ان سب میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بڑی خاص ایک قسم کا مجرم ہے جس کا یہ گناہ ہے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں لوگوں کو چیٹ کرنا fraud کرنا کہیں پہ بھی لین دین کا معاملہ تو اس کا opposite جو ہے وہ کرنا ہمیں ہوگا کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اپنی طرف سے بشک زیادہ دے دیں کسی کو وہ مسئلہ نہیں ہے اٹلیسٹ آپ اس بڑے گناہ سے بچ جائیں گے ہمارے ہاں شاید اس کو ہم کچھ حیثیت نہ دیتے ہوں ہمارے تو ناک پہ مکھی نہ بیٹھتی ہو یہ کام کرتے ہوئے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے کہا وَيْلُّلِ مُتَفِّفِينَ آگے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر چار میں کہ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اٹھائے نہیں جائے گا ان کو ختم ہوگی موت کے بعد دوبارہ وہ زمین پر نہیں آئیں گے اللہ کے پاس انہوں نے واپس نہیں جانا کیا یہ کیا سمجھتے تھے لیوم نظیم اس بڑے دن کی طرف یہ لٹائیں نہیں جائیں گے وہ عظیم دن جس دن ہر چیز کا فیصلہ ہوگا یوم یقوم الناصر لرب العالمین جب تمام انسانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کیا یہ اس دن کو بھول چکے تھے کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے یقینا یہ بھول چکے تھے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر سات میں یقینا جو فجار کی کتاب ہے ان کا جو حساب کتاب ہے وہ سجین میں ہے سجین جو ہے یہ سجن عربی زبان میں کہتے ہیں کسی قید خانے کو یا پریزن کو تو سجین جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک آگے جاکے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی سورہ میں یہ بات آتی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ سجین کیا ہے یہ بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسا یعنی ایک ریجسٹر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے اشارت فرماتے ہیں کہ وما ادراکا ما سجین کتاب مرکوم یہ ایک ریجسٹر ہے جو لکھ دیا گیا ہے اب یہ اصل میں کیا ہے یعنی یہ ایک سجین جو ہے برا قید خانہ بھی ہے بعض علماء نے اس کو یوں مریا کہ یہ یعنی زمین کی تیہ میں سات زمینوں کے نیچے کر کے یہ جگہ آتی ہے جہاں پہ جتنے بھی فجار ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان گناہ کرنے والے ان کا ریکارڈ وہاں پہ لکھا جائے گا وہاں پہ نوٹ کیا جائے گا ان کے جو عامال نامہ ہے وانسٹور ہوگا اور ان کی روحیں بھی وانسٹور ہوں گی ایک بڑی بری جگہ ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نافرمان تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کبھی کے بار انسان کو کبھی آپ نے ڈرانا ہونا اس کے انجام سے تو کبھی کے بار اس کو آپ کہتے ہو کہ کورٹ کے چہری میں جا کے تمہارا کیا حال ہوگا پچھلی صورت میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا تھا جہاں پہ اللہ کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے تو کیا ہو رہا ہوگا یعنی وہ جو کورٹ روم ہے نا کبھی کے بار کوئی بندہ جو تھوڑا سا ذرا ہلکا سا ذرا کم کرمنل ہونا وہ صرف کورٹ روم کے کی ہولناکی سے ہی ڈر جاتا ہے کہ بھئی میں کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں گا جج سامنے ہوگا ساتھ وکیل ہوں گے ساتھ میرے ہو سکتا ہے فیملی والے اور لوگ ہوں گے تو میں سب کے سامنے زلیل ہو رہا ہوں گا تو مجھے نہیں جارا کسی کورٹ کی چہری میں کوئی ہو سکتا ہے صرف اسی سے ڈر کے پیچھ ہٹ جائے لیکن جو ذرا سخت قسم کا ہارڈنڈ کرمنل ہے نا جو ذرا زیادہ ڈھیٹ ہے اس کو پھر آپ کوٹ سے نہیں اس کو پھر آپ قید خانے سے ڈراتے ہیں جس کو یہاں ڈرائے جا رہا ہے سججین کا ذکر کر کے کہ تیرا تو حساب کتاب جو ہے نا وہ پھر سججین میں جا کے ہوگا تیرا تو نامہ اعمال وہاں پڑھاؤ گا اور تیری روح بھی ادھری جانی ہے تو یہاں بتا گیا وما ادھرا کھا ما سججین کتاب مرکوم یہ ایک ایسا ریجسٹر ہے جہاں پہ مرکوم میں یعنی کہ بس لکھ دیا گیا اس کو اب ڈلیٹ نہیں آپ کر سکتے تو جس کو تُو سمجھ رہا تھا کہ ہلکا گناہ ہے وہ تو ہارڈ کوڈ ہو گیا وہ تو یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس طرح پتھر پہ لکھ دیا گیا اس طرح سے یہ اس کے اندر لکھ دیا گیا آگے فرما ہے وَيْلُوِنْ يَوْمَا اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تو پھر وَيْل دوبارہ وَيْل ہے ہلاکت ہے يَوْمَا اِذِنْ اس دن مُكذِّبِين لوگوں کو شورٹ چینج کرتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے وَيْلُوِنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكذِّبِينَ اصل میں اندر کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ امید کرتے تھے کہ میرے اوپر قیامت کے دن آنا ہی نہیں ہے زندگیاں ایسے گزار رہے تھے جیسے قیامت ان پر نہیں آنی جیسے ان کا احساب کتاب نہیں ہوگا جیسے ان کا نامہ اعمال ان کو پیش نہیں کیا جائے گا جیسے ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہے نا وہ سارا کہیں ڈیلیٹ ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی سیو بھی نہیں کر رہا یہ امید کرتے تھے کہ میری پکڑنی ہوگی باقی سارے پکڑے جائیں گے لیفٹ رائٹ میں کہیں سے چپ کے سے نکل جاؤں گا بیٹ میں سے یہ امید کرتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ وَيْلُوِنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكذِّبِينَ جتنے بھی جھٹلا دینے والے تھے جن کے اندر دل کے یہ یہ مسئلہ تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا جھٹلاتے تھے اللذین یکذبون یوم الدین یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے کوئی ان کو قیامت کے بارے میں بات کرتا کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یہ باتیں ہمارے سامنے منت کیا کرو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ لوگوں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آپ ان کو کسی دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں آپ ان کو بتائیں کہ بھئی کئی قرآن کلاس ہو رہی ہے کوئی اللہ سے ڈر جاؤ کہتا ہے نہیں نہیں یہ باتیں نہ کیا کریں ہمیں ڈپریشن شروع جاتی ہے آپ یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں پسند نہیں آتا ٹھیک ہے ابھی خاموشی سے اگنور کرو پھر اگلے جہاں جاؤ گے تو پھر جو ہے بھگتنا تو پڑ جاگے تمہیں پھر بھی یعنی ایک شطر مرگ اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دفنا لے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کو جو شکاری اس کی طرف آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے سر چھپانے سے کیا ہوگا آگے اچھات فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعتَدٍ عَثِيمٍ اور کوئی نہیں جھٹلاتا اس کو سوائے کس کے مُعتَدٍ عثِيم کے مُعتَدٍ یعنی کون ہے وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والا عثیم بہت بڑا گناہگار یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کا رویہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ نیکی سے دور رہتا تھا عثیم اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھتا تھا یعنی ایسا گناہگار تھا جو نیکی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے مُعتَدٍ عثِيم یعنی کوئی جھٹلاتا نہیں ہے آخرت کو یا اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کو اللہ کے رسولوں کو سوائے اس کے جو کہ حد سے تجاوز کرنے والا نیکیوں سے دور بھاگنے والا یہ وہ شخص ہے اور جب اس کو قرآن کی آیات سنائی جاتی تو کہتا یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں اساتیر الاولین یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور واقعے ہیں یعنی ایک عام انسان جو ہے اس کے اوپر قرآن کی آیت علاویت کی جائے اس کا دل پھٹنا جائے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہ ہم نے اگر قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیا تھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن انسان کا دل ہے کہ وہ کبھی کے بار پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے تو کہا کہ جب اس کے اوپر قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں اس کو بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات بتایا جاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں تو قرآن مجید کے اندر یعنی ایسی آیات بھی ہیں جو کہ کہانیاں ہیں یا قصے ہیں اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعرف بھی ہے اور جو قصے بھی ہیں وہ بھی صرف اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کو ایک عبرت دے سکے آپ کو بتا سکیں کہ آپ سے پہلے جو قومیں آئیں ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان پر کس قسم کی آزمائشیں آئیں اور کس طرح سے وہ آزمائشیں چلی گئیں جب انہوں نے صبر کا دامن پکڑ لیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو دور کیا یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا story for the sake of story کہ بس دی کہانیاں آپ کی entertainment کے لیے ہیں اس طرح نہیں تھا کیونکہ لیکن جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بس یہ تو کس سے کہانیاں ہیں یہ جس طرح فلمیں ہم دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں بس درامے شامحے ہمیں کہہ لگے سے یعنی کہ اس کا تعلق reality سے نہیں ہے یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن یقینا اللہ تعالیٰ کا دین اس سب سے بہت بلند چیز ہے کہ جہاں پہ جو بھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے تو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا یعنی کہ بس چپ کر جواب stop یعنی جو بھی تمہاری یہ فضول بات ہے نا اس کو بند کرو اب کہ اللہ جو ہے اس میں بھی زجر ہے اس میں بھی غصہ ہے لیکن نہیں رانہ علاقلوبین تمہارے تو دلوں پر خال چڑھ چکے ہیں تمہارے دلوں کیوں پر کیا ہے سیاہی پڑ گی ہے تمہارے دلوں کیوں پر کہ اب تمہیں کچھ بات سمجھ بھی نہیں آتی اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ گناہ میں رہتا ہے نا ایک گناہ کی حفیت میں یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے گناہ کر کے جو فوراں توبہ کر لیتا ہے نا الحمدللہ اس کے دل پر سی وہ سائی مٹ جاتی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نا ایک کالا نکتہ پڑ جاتا ہے ایک کالا نکتہ پڑتا ہے پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور کالا نکتہ پڑتا ہے پھر ایک اور ایک اور حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس پروسس کے اندر توبہ شروع کر دے تو وہ نکتے مٹنا شروع جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ گناہوں میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پورے دل جو ہے نا وہ کالا خورسیائی سے بھر چکے ہیں جہاں پہ پھر انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ پھر اس کو گناہ گناہ نہیں لگتا اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں جائیں جب ہمارے دل کے اوپر گلاف چڑ جائیں اور ہمیں گناہ گناہ نہ لگے ہمارے اندر وہ شرم ہی ختم ہو جائے یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری انسان شروع کر دے کہ پہلے تو گناہ کرے اوپر سے کرے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور کوئی اگر اس کو منع کرے کہ یہ تو غلط کر رہے تو آگے سے اس سے لڑنا شروع کر دے کہ نہیں یہ بھرکل ٹھیک کام ہے پوری سوسائیٹی کر رہی ہے میں نے کر دیا تو کیا میں نے قیامت لے کے آگیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کا ربیہ ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گونگے بہر اندے ہو جاتے ہیں لوگ اور پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس قسم کی حالت میں انسان پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل ان کے کیوں ایسے ہوئے کیونکہ یہ خود جو کرتے تھے اس کی ویئے سے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں کو کالا کر دیا نہیں اس لیے ہوئے کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے جب انہوں نے مستقل طور پر ایسے کام شروع کیے تو کیا ہوا پھر دلوں کے اوپر ان کے غلاف چڑھ گئے اور دل کالے ہو گئے اور آگے فرمایا کہ نہیں یقیناً یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کو دیکھنے سے کاسر ہوں گے قیامت کے دن ان کے بیچ میں ہجاب آ جائے گا ان کے بیچ میں ایک ہجاب ہوگا کہ اللہ انہم ان ربهم یوم ازن لمحجوبون کہ ان کے بیچ میں ایک ہجاب ہوگا انہوں کے اللہ کے بیچ میں اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے یعنی بہت ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک مندوں کو دیکھا نا ان کو تو سٹریٹ اوئے صرف اسی سے محروم کر دینا ہی کتنا بڑا زہاب ہے ایک منسان کے لئے کہ وہ اپنے رب کو نہ دیکھ پائے اور پھر ہی اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر کس کو دیکھ رہا ہوگا کسی اور کو دیکھتا رہا ہوگا یہ اور وہ جہنم ہے جس طرح پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا هُمْ أَنْحَ بِغَائِبِينَ کہ وہ ایک سیکنڈ کیلئی بھی جہنم کو دیکھنے سے غائب نہیں ہوں گے ایک سیکنڈ کیلئی بھی ان کی ایبسنٹ نہیں لگے گی یہ مسلسل جہنم کو دیکھے جا رہے ہوں گے اور اس کے عذاب کو چکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف لوگ جنت میں اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اور ہو سکتا ہے یہ دونوں لوگ یہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں بلکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوں بلکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں لیکن دونوں کا لائف سٹائل زمین آسمان کا فرق ہے ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگا ہوا ہے اور ایک جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے قیامت والے دن دونوں میں اتنا فرق ہوگا حالانکہ دنیا میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے لیکن قیامت کے دن اتنا زیادہ فاصلہ ہو گیا دونوں کی بیچ میں کہ جتنا جنت اور جہنم کا فاصلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بڑے واضح کر کے یہ آیات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور اس کا مزہ چکھنا پڑے گا آیت مرسولہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد یہ جہنم میں پھینک دی جائیں گے کیونکہ جہنم کو دیکھ رہے تھے اب جہنم میں پھینکے جائیں گے یعنی کیا ان کا قرائم کیا تھا ان کا گناہ کیا تھا یہ جہنم میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پر اچھاس فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیات کی کمزاک اڑاتے تھے قرآن کا مزاک اڑاتے تھے اور پھر کیا ہوا ان کے دلوں کی اوپر خوال چڑھ گئے ان کے گناہوں کی پرسسٹنس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ پوری چارڈ چیٹ ہے اس سورہ میں جو آ رہی ہے ایک ایک کر کے یعنی وائل اللل متففین اس سے پہلے لگا دیں ٹھیک ہے وہ پہلے اور پھر ان کا قیامت کے دن کو جھٹلانا کھلوں کھلا گناہ کرنا قرآن کا مزاک اڑانا کی تھی یہ تو کس سے کہانی ہے اور پھر ان کے دلوں پر خلاف چڑھ جانا پھر ایک ان کے اوپر عذاب یہ آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم رہ گئے ٹھیک ہے اور پھر ان کو آگ میں دکھیل دیا گیا یعنی یہ پورا آپ کے سامنے پوری چارڈ چیٹ اور پنشمنٹ سمید میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا عالم ہو گئے لوگوں کا ثُمَّ يُقَالُ حَذَلَّذِكُنْ تُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو تم جھٹلائے کرتے تھے جب وہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں اب ان کے اوپر وہ وہ کہتے ہیں انگلش میں ای ٹول جو سو ان کو مزید عذیت دی جا رہی ہے یہ کہا کہ جب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں جہنم میں جل رہے ہیں جہنم میں پھینکے گئے ہیں تو کہا جا رہا ہے ثُمَّ يُقَالُ حَذَلَّذِكُنْ تُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ کیا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اسی کا مزاق اڑاتے تھے نا اسی کے بارے میں کہتے تھے یہ نہیں ہوگی اب مزا آ رہے ہیں اب انجوئی کر رہے ہیں جہنم کو جب پہلے کہتے تھے نہیں ہوگا میرے ساتھ ایسا پہلے کہتے تھے میرے پہ برا وقت نہیں آئے گا میں نہیں عذاب میں جا سکتا میں تو بہت پتہ نہیں کیا چیز ہوں میں تو بہت بڑا پھنے خواہوں میں تو دنیا میں اتنا کمار رہا ہوں اتنی ایشیاں کر رہا ہوں میں کیسے جہنم میں جا سکتا ہوں اپنے بارے میں تمہارے بڑے اچھے خیالات تھے اللہ کا تم بھول چکے تھے اپنے نفس کے پجاری بن چکے تھے اپنی خواہشات کو پوچھتے تھے تم اور کہتے تھے کوئی میرا حساب کتاب نہیں ہوگا مجھے نہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اب جب جہنم میں پھینکے کیوں اب آرام آ رہا ہے تمہیں تو یہ ان کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑا ہسا کرتے تھے نا جہنم کی باتیں سن کے تمہیں بڑی ہسی آتی تھی جب دین کی بات ہوتی تھی کہ اب بھی وہ ہسی آ رہی ہے یہ نہیں یہ بڑا سائکولوجیکل ٹورچر ہے ان لوگ کے لیے جو دیا جا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ اٹھارویں آیت میں ٹاپک کو بدل رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے نیک لوگے عبرار ہیں بہت نیکی کرنے والے برس ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا کہاں پہ ہوگا جی ان کا ریجسٹر کہاں ہوگا لفی اللیین اللیین بھی ایک جگہ جیسے سجین تھی زمین کے نیچے لے گڑے میں گئیں اور اللیین جو ہے یہ عالی سے نکلا بہت اوپر کی چیز ہے یہ بڑی اگزالٹیڈ کتاب ہے وما ادرہ کاما اللیون اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ اللیون کیا ہے آگے فرمایا کتاب امرقوم یہ بھی کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے یہ کیا ہے بعض علماء نے کہا یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جس طرح سجین جو ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے کہیں ہیں یہ کتاب جو ہے یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور پھر کتاب امرقوم یہ بھی کتاب ہے جو لکھ دی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا آپ نے صحابہ کو ان کے زندگی میں بشارتیں سنا دیں جنت کی اور لیکن اس سے ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑا یعنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے عمال چھوڑ دیے کرتے رہے عمل حالانکہ پتہ لگتا تھا کہ جنت کی بشارت مل گئی ہے لیکن پھر بھی وہ نیک عمال کرتے چلے گئے آپ سوچیں مجھے اور آپ کو کہ بشارت مل جائے ہم کیا کریں گے ہم تو الٹی کلبازیاں کھائیں گے چھلانگیں مارنا شروع کر دیں گے اور شاید ہو سکتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں خبر مل گئے کہ ہمارے لئے جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے لیکن صحابہ جو تھے وہ مزید اپنے ان ایکس میں آگے بڑھتے چلے گئے آگے فرمایا یشہدو حالمقربون اس کی گواہی کون دیں گے المقربون اس پر گواہ کون ہے وہ ہیں وہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یعنی اللہ کے جو اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ آپ کے جب عمال دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں وہ گواہ ہیں آپ کے دمام ایکشنز کی اوپر کیونکہ اللہ کے فرشتے تو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنی مرضی سے نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کے قرب کی طرف محنت کر رہے ہیں تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی بڑے مجمع میں لیکچری دے گا تو وہ اللہ کیاں مقبول ہوگا یہ فرشتے جو ہیں نا جو کہ گواں ہیں آپ کے اوپر یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہوتے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ چھپکے چھپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی مقرب فرشتے یہ نوٹ کرتے ہیں جب انسان بزنس میں پیر ڈیلنگ کرتا ہے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ تھا چیٹ کر سکتا تھا فراڈ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس نے نوٹ کرتے ہیں ان الابرار الافی نائیم یقیناً یہ جو ابرار ہیں اللہ کے نیک لوگ ہیں یہ نائیم میں ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے آرام میں آسائش میں سکون میں خوشیوں میں ہر طرف بس خوشیہ ہی ہوں گے ان کے جو ان کو وہاں پہ دی جائیں گی اور جس طرح دوسروں کا معاملہ جہیم تھا فجار کا معاملہ جہیم تھا عبرار کا معاملہ نائیم ہے اللہ الارائی کی انظرون اور وہ اپنے تختوں کی اوپر اپنے بستروں کی اوپر لٹے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے یعنی جب دیکھیں کہ آپ سبحان اللہ جب آپ بستر پر لٹے ہوتے ہیں تو لٹ کے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ میں تب دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ نے اگر کوئی ٹی وی دیکھنا ہوتا تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ یار میں ہی طرف دیکھو زیادہ ریکھ سکتے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ تو ہنکیا ہوگے کیونکہ لٹے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن انجوئے انسان سب سے زیادہ ریلیکس لٹی بھی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ لٹے بھی ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اپنے اردگیرت کی جو نعمتیں ان کو دیکھ رہے ہیں اپنی انٹینمنٹس کو دیکھ رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں فل ریلیکسٹ بھی ہیں اور انجوئے بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ان کو اٹھنے کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لٹے لٹے بس دیکھتے جائیں خوبصورتی دیکھتے جائیں جو ان کی اردگیت بکھی پڑی ہوئے ہیں ریلیکسٹ نے جو ان کو خوشیاں دیا ہیں تعرفو فی وجوہہم نظرتن نائیم اور ان کو پہچان لیا جائے گا آپ ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں کی نور سے ان کے چہروں کی رونک سے پہچان لوگے آپ کہ یہ کتنے خوشیاں یعنی ان کی خوشیاں جو ہے ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوں گی تعرفو فی وجوہہم نظرتن نائیم اور اب آپ سوچیں یہ پورے آپ کے سامنے ایک منظر کشی کی جاری ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں اپنی نیمتوں کو دیکھ رہے ہیں چہرے ان کے چمکتے دمکتے پور نور چہرے اور یعنی کبھی آپ میں سوچتا ہوں جب آپ کسی بچے کو خوشی کی عالت میں دیکھا ہونا کبھی آپ نے کوئی بچہ کسی تھیم پارٹ میں گیا ہو تو اس کا چہر اگرام سے چمک اٹھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس رائیڈ پہ جانا ہے اس رائیڈ پہ جانا ہے یعنی طور پہ جب کوئی میری ٹرائولنگ اچھی خاصی ہوتی رہی پوری دنیا بھر میں تو آپ نہ ٹورسٹ کو دیکھ کے بچان جاتا ہو کہ یہ ٹورسٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ٹورسٹ کے موں پہ نہ ایک چمک ہوتی ہے منیاں نہیں آیا ہوتا ہے نا اس ملک میں یا اس شہر پہ تو وہ اتروں در دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف دیکھنے کی چیزیں ہیں اللہ اکبر تھوڑا سا احساس ہو جائے نا کہ اللہ نے کیا اپنے بندوں کے لئے سنبھال کے رکھا ہوا ہے بندہ کہے بس میں تو ساری عمر جو ہے نا بس اللہ تعالی سے یہی دعائی کرتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے بس اور ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا رائی کے مختوم رائی کے مختوم ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب بھی ہے بہت پیاری کتاب ہے لیکن یہ جو رائی کے مختوم ہے رائی کہتے ہیں ایک قسم کی شراب کو اور مختوم جو ہے نا وہ ہے جو کہ سیلڈ ہے انگلیش میں اس کا نام ہے کتاب کا ہے تو رائی جو ہے بیسکلی یہ ایک قسم کا مشروب ہے ایک قسم کی شراب ہے جو شراب ان تہورہ ہے بڑی ایسی شراب ہے جو جنت کی شراب ہے جو آپ کو نشہ نہیں دیتی آپ کو انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی کوئی اس میں نیگٹیو ایفیکٹس نہیں ہیں اور مختوم یہ کہ وہ سیلڈ ہے آپ کے لیے سیلڈ ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو چھوانی ہوگا خاص طور پہ آپ کے لیے ڈیزائنڈ ہے آپ وہاں جائیں گے نا تو وہاں پہ جو اس قون امیر رائی کے مختوم آپ کے لیے وہاں پہ بوٹل پلیسٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں اللہ اکبر یہ try to understand کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس لگجوریس سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے لیے وہاں پہ پرپیرڈ ہے سب سے ہائیسٹ کالیٹی کا آپ کو ڈرنک دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے ہی وہ سیلڈ پیک ہوا تھا آپ کے لیے اس کو بوٹل کر کے رکھا گیا رہی کے مختوم خطامہو مسک وفی ذالک فل یتنافس المتنافسون اللہ اکبر کبیرہ کاش کہ میں یہ آیت آپ کو سمجھا پاؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے آیت نمبر چھبیس ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں خطامہو مسک اس کا جو کورک ہے نا جو بوٹل ہے اس کا جو کورک ہے وہ مسک کا بنا ہوا ہے وفی ذالک تو اس چیز کے لیے فل یتنافس المتنافسون جو ریس لگانے والے ہیں ان کو ریس لگانی چاہیے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا رائی کے مختوم کا ایک شراب ہے جو کہ بوٹل کے اندر پیکٹ ہے آپ کے لیے اور پھر اگلی آیت میں ذکر کیا کہ جو اس کی اوپر کورک ہے یا جو اس کا ڈھکن ہے وہ مسک کا بنا ہوا ہے مسک یعنی ایک بڑی ہائی اینڈ قسم کی آئیٹم ہے جس میں اس بڑی خوشبو آتی ہے یعنی اس کا ڈھکن میں سے اتنی زبردست خوشبو آتی ہے کہ آپ کا صرف وہ ڈھکن کی خوشبو سوں گئے آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے حالتہ رہا ہے اگر کسی نے ریس لگانی ہے تو پھر اس کورک کے لیے ریس لگا لے اللہ اکبر قبیرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَفِ ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُنُ اگر کسی نے اب ریس لگانی ہے تو اس بوتل کے ڈھکن کے لیے ریس لگا لے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب وہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے جو ہائی اینڈ لگجیری کو سمجھ سکتے ہیں آپ کسی بہت فائیو سٹار چھوڑے ہیں سیون سٹار ہوتیل میں جائیں سیون سٹار ہوتیل آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں کہ وہاں کا سوفا کیسا تھا وہاں کی انٹرنس کیسی تھی وہاں پہ شینڈلے چھوڑ دیں یہ باتیں نہ بتائیں آپ لوگوں کو صرف یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو نلکے کا ٹاپ تھا نا جس کو ٹرن کرنا وہ کس کا بنا ہوا تھا آپ یہ بتائیں کہ وہاں جو ہینڈ ٹاول تھا نا وہ کس کالٹی کا تھا آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو سوچز لگے ہوئے تھے نا کمرے کے اندر لائٹوں کے بٹن جو تھے وہ کس کمپنی کے بٹن لگے ہوئے تھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو تھرمو سٹیٹ سیٹ کرنے کے لیے جو ائر کنڈیشننگ کا تھا وہ کیسا تھا آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے دیواروں کا ٹیکسچر پینٹ کارپٹ کے ٹیکسچر اور پینٹ کے ساتھ میچ کر رہا تھا آپ اگر کبھی کسی کو یہ بتائیں کہ وہ بندہ اتنا ویل ڈریس تھا کہ اس کے جو کف لنکس ہیں نا یعنی یہ نہیں بات وہی شرٹ کس برینڈ کی ہے یا ٹائے کس برینڈ کی جو کف لنکس ہیں نا جو اس نے بٹن بند کرنے کے لیے جو چیز لگائی ہوئی ہے کف لنکس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے کف لنکس کس برینڈ کے تھے اور کس طرح سے وہ اس کے اس کی گھڑی کے ساتھ یا اس کے ٹائے کے ساتھ میچ کر رہے یعنی اگر آپ کسی کو صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤنا باقی وہ خود امیجن کر لے گا جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ عالم یہ خبر سچا ہے یا نہیں بعض لوگوں نے کہا کہ بل گیٹس کے گھر کے اندر جو اس کے نلکے ہیں نا وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں اب اگر میں آپ کو اور کچھ نہ بتاؤوں بل گیٹس کے گھر کے بارے میں اور صرف یہی بات پتاؤ کہ اس کے باتروم کے اندر جو جتنے بھی ٹائپس لگے ہیں نلکے جتنے بھی ہیں ان سب کے جو جو ان کی منفیکچرنگ ہے وہ سونے سے ہوئی ہے تو باقی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کارپٹ کیسا ہوگا اس کا سوفا کیسا ہوگا اس کا بیڈ کیسا ہوگا اس کا ٹی وی کیسا ہوگا اگر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو سوچو بڑی چیزیں کتنے اچھی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے صرف ایک چھوٹی چیز کا ذکر کر رہا ہوں ایک جو جنت میں لوگوں کو امیزنگ چیزیں ملیں گی اس میں سے ایک چھوٹی چیز کا جب آپ کسی ریسٹران میں یا ہوتیل میں جاتے ہیں تو آپ کو آتے ہی کوئی ڈرنک دے دیتے ہیں پانی پلا دیتے ہیں کوئی جوز پلا دیتے ہیں جب بھی آپ کسی فائیو سٹار ہوتیل میں جاتے ہیں وہ جاتے ہی آپ کو بٹھاتے ہیں صوفے پہ آپ کو کوئی ڈرنک دیتے ہیں جب آپ کو وہ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انٹیٹین کرتے ہیں کسٹمر سرویس دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو رئی کے مختوم دیا جائے گا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے سپیشلی ایک بوٹل ڈیزائنڈ ہے جس میں ایک ایسا ڈرنک ہے جو آپ کو آپ کے چھکے چھوڑ جائیں گے وہ پی کے اور وہ سیل پیکٹ ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو چھوائی نہیں ہے اور اس کا جو ڈھکن ہے صرف ڈرنک کو تو چھوڑیں ڈرنک کتنی آلہ ہے وہ تو چھوڑو پر ہے ابھی تو بات ہی نہیں کر رہی ڈرنک کی آپ بوٹل کی بات کر رہے ہیں ڈھکن ہی اس کا اتنا آلہ ہے کہ صرف ڈھکن کی سمیل سونکے بندہ کہے گا یار میں کدھر آگیا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ریس لگانی ہے نا بھائی اگر ریس لگانی ہے تو اس کے لئے ریس لگو کیا تم دنیا کے پیچھے مر رہے ہو کیا تم دنیا کے پیچھے بھاگ دو اور کہہ رہو یہ دنیا جو ویسے ہی ادنا ہے دنیا نکلی ادنا سے چھٹی چیز ہے حکیر چیز ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا حدیث میں آتا ہے مریوی بکری جو ہے نا جو ایک بیماری سے مر گئی ہو اس سے زیادہ حکیر یہ دنیا ہے اور پوری دنیا جو ہے لوگ جو ہے وہ سارے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ریس لگانی ہے نا کسی چیز کی اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ اس کی ہے آپ کو پتا ہے کہ جنت کی جو عورت ہے اس کا ایک جو سکاف ہے ڈوبٹہ کہلیں ڈوبٹے سے بھی چھوٹی چیز کہلیں وہ اگر صرف تھوڑے سے ایک سیکنڈ کے لیے بس کائنات میں اس کا دیدار کرا دی جائے نا تو اس کی جو خوشبو ہے نا وہ پوری کائنات میں بھیل جائے پوری کائنات میں صرف صرف اس کے ڈوبٹے کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر جو ہے نا کائنات میں لے رہا دے جائے ایک سیکنڈ کے لیے بس تو اس کی خوشبو جو ہے پوری کائنات میں پھیل جائے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور بندہ ہے کہ وہ وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ دو ٹکے کی چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں تھوڑے چھوٹے فراڈ کر رہے ہیں ادھر سے یہاں سے پیسے لگا لیے کسی سے یہاں سے لوٹ لیے اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے تم کن چیزوں کی پیچھے مر رہے ہو یعنی سوچیں پوری سورہ جو ہے وہ کس طرح سے خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں اللہ اکبر خِتَامُهُمِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِذُونَ تو ریس لگانی ہے بھائی تو اس کے لیے لگاو اور وہ بندہ جو دنیا میں عذیتوں سے گزرا ہونا جس نے اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے مشکلیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشگبری ہے کہ تجھے ٹورچر نہیں کیا جائے گا تجھے پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا تجھے لوگ برا بھلا نہیں کہیں گے آج ان مشکلوں کو سہلے آج ان مشکلوں کو سہلے آج ان مصیبتوں کو سہلے کل جو ہے تو انہیں بہت عیشی کرنی ہے اللہ نے تجھے وہ عیشی کرانی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ نیمتیں عطا فرمانی ہے جن کا تُو اندازہ بھی نہیں کر سکتا جن کا تُو اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تُو خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں قرآن مجید میں کہ بہت جلدی تجھے میں خوش کر دوں گا آج تُو غمگین ہے نا آج تیرے زندگی میں غم ہے آج تجھے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں جو تیرے لیے سہنا مشکل ہوتا ہے اللہ کی خاطر سہلے اللہ کی خاطر مشکلوں کا سامنا کر لے کل اللہ تجھے خوش کر دے گا بہت خوش کر دے گا تجھے کوئی غم نہیں ہوگا ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ تیرے سارے غم ایک چٹکی کے سیکنڈ میں بس غائب ہو جائیں گے ایک بس جنت کا تو دیدار کرے گا نہ سارے غم بھول جائے گا آگے فرمایا ابھی لگیری ختم نہیں ہوئی آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم اور اس شراب کے اندر تصنیم کو مکس کیا گیا مزج کہتے ہیں مکس کرنے کو وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم اس میں اور تصنیم کیا ہے یہ جنت کا ایک چشمہ ہے تو اس شراب کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر تصنیم کا بھی ایک فلیور ڈالا ہوئے جس ٹو میک اٹ ایکسٹر نائس یعنی جب آپ یعنی مساقی طور پر دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ملک ہے دودھ ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار ملک میں اگر تھوڑی چوکلیٹ ڈال دیں تو کیسے ہے ہاں چوکلیٹ ملک ہو جائے پھر آپ کہتے ہیں چوکلیٹ ملک میں بھی تھوڑا سا سینیمن ڈال دیں تو کیسے ہے ہاں پھر اور اچھا ہو جائے گا تو جہنی ایک لیکوڈ تھا اس میں آپ نے تھوڑا سا ایک اور مکٹر ڈالا تھوڑا سا اور ڈالا اس کو آپ نے بالکل چیزیں ایڈ کرتے کرتے ہیں نا پرفیکٹ کر دیا اس کو آپ نے اللہ سباندھا فرما رہے ہیں کہ وہ جو شراب already بہت اچھی تھی اس میں تھوڑا سا ایک ہم نے تمہارے لئے خاص طور پر وہ مزاج ہو من تصنیم تصنیم کا بھی تھوڑا سا کو ڈالا ہوئے just so that the flavor یعنی blows you away completely اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا احساس کرتے ہیں یہ وہ چشمہ ہے جو جس سے وہ لوگ پیئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں جو اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں یہ وہاں سے پیئیں گے مطبکہ کچھ لوگوں کو تو ڈرنک میں ملا ہوئے ہیں کچھ لوگ تو ڈریکلی اُس چشمے سے پی رہے ہوں گے اللہ اکتہ یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں جو کہ تصنیم کچھ کے تو ڈرنک میں flavoring ڈالی گی تصنیم کچھ کو جو ہے وہ ڈریکٹ source دیا جائے گا تصنیم کا کہ یہاں سے جتنا پینے پی لو یہ وہ ہیں جو مقربون ہیں اللہ کے جو بہت قریب ہیں ان کو پھر وہ all access ہوگا جس کو vvip access کہتے ہیں ان کو پھر وہ ملا ہوگا یہ کون لوگ ہیں والصابقون السابقون الائک المقربون یہ وہ ہیں جو اللہ سب سے آگے سبقت لے گئے سب سے پہلے یہ اس کی سور سے پی رہے ہوں گے آگے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ عَجْرَمُوا قَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ یقیناً وہ لوگ جو کہ گناہ کرتے تھے وہ ایمان والوں پر حسا کرتے تھے یقیناً وہ لوگ جو کہ گناہگار تھے خطاکار تھے نافرمان تھے وہ ایمان والوں پر حسا کرتے تھے اوہ دیکھو مولوی آگیا اوہ دیکھو مولوی اور دیکھو مولون یہ دیکھو بڑے اللہ تعالیٰ کے دیندار آئے ہیں یہ فلانے دیکھو ہیں یہ جو لوگ دین والوں کا جو مزاک اڑھائے کرتے تھے داڑی کا مزاک اڑھاتے تھے ہجاب کا مزاک اڑھاتے تھے اگر ان کو کوئی یہ کہتا کہ آپ بے حیائی سے دور چلیں بے حیائی نہ بنیں ان کا مزاک اڑھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کہ نیک لوگوں کا ایمان والوں کا مزاک اڑھائے کرتے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو يَتَغَامَزُونَ یعنی اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے یعنی ہوتا ہے کہ جو آنکھ مارتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں یعنی جب یہ نیک لوگوں کے پاس سے گزرتے تو دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ دلچہ کرنا اس کو یہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کر رہا تھا کہ میرے بندوں کے بارے میں زبان سے ابھی بات نہیں ہو رہی زبان سے کیا کہا ہے وہ تو ٹاپک ہی ہو رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے صرف اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے اشارے بھی نوٹ کر رہا تھا کہ میرے بندوں کے بارے میں یہ کیا آنکھوں سے اشارے کرتے تھے آگے فرمایا وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُنْقَلَبُوا فَقِهِينَ کہ اور جب یہ اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ مزاق کرتے ہو جاتے تھے یعنی کہ پہلے تو آنکھوں کے اشارے بھی کرتے تھے یعنی سب سے پہلا ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ مومنین پہ حسا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں کے اشارے کرتے اور جب اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ساتھ یہ کیا فلانے دیندار بندے کے ساتھ یہ سلوک کیا فلانے کے ساتھ یہ سلوک کیا ان کا مزاق اڑاتے تھے گھر جا کے بھی وَإِذَا رَعُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَائِكَ لَضَالُونَ اور جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یقیناً یہ تو بہت گمراہ لوگ ہیں یعنی جب بھی وہ ان کو دیکھا کرتے تھے یعنی جب نیک لوگوں کو وہ دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں یہ تو بڑے فنڈیمنٹلسٹ لوگ ہیں یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یہ تو بڑے پاغل لوگ ہیں اس طرح کے جملے بولتے تھے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے کیرفلی ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ جن کو میں نے وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا یا وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا ہے ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا تھا دنیا میں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے کہ ان کو کہتے تھے یہ دالون ہیں گمراہ لوگ ہیں یہ کہ یہ دنیا سے اتنی رغبت نہیں رکھتے یہ مال و مطا کے بیچے بھاگتے نہیں ہیں پاغل لوگ ہیں یہاں سادھیں ہیں بھولیں ہیں یہ سارے ورڈ جوز ہوتے ہیں وما ارسلو علیہم حافظین لیکن یہ جو گناہگار ہیں ان کو ان کی اوپر کوئی حافظین منا کر نہیں بھیجا گیا یہ کوئی ٹھکے دار نہیں ہے ان کے یعنی یہ جو ان کی اوپر فتوے پاس کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں یہ فلانے ہیں یہ سادھیں ہیں یہ بھولیں ہیں یہ ان کی اوپر کوئی کوئی ان کی اوپر جو ہےنا فتوہ دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ یہ ان کی گوائیاں دیں گے کیامت والے تھے اللہ تعالیٰ بہتر گواہ ہے اللہ کے فرشتے بہتر گواہ ہیں کہ اصل میں گمراہی میں کون تھا اور سیدھے رستے کی اوپر کون تھا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِيَدْ حَكُونَ لیکن اس دن فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا اس دن جو ایمان والے ہیں مِنَ الْكُفَارِيَدْ حَكُونَ وہ کافروں پر حسیں گے پھر اس دن کیامت والے دن ٹیبلز ٹرن ہو گئے ہیں قیامت والے دن کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اصل میں حسن ہیں ان کی اوپر جو ایمان والے نہیں تھے دنیا میں تم بڑے حسنے تھے نا اب آخرت پر تمہارے اوپر حسا جا رہا ہے تم کہتے تھے یہ سب ڈراما ہے یہ سب مزاک ہے اب تمہارے اوپر مزاک ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا رولز ریورس ہو گئے جو دوسروں کو ایکسٹریمیز فنڈمنٹل جاہل پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا اصل میں اب اس کی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن سامنے آ رہی ہے آیت نمبر تھرٹی فائیو میں شاید فرمایا اور پھر وہ ان کو دیکھیں گے اپنے تختوں کی اوپر بیٹھ کر وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ان کی اوپر حسنے گے بھی اور پھر وہ اپنے تختوں کی اوپر ہوں گے آرام سے سب مناظر دیکھ رہے ہوں گے اور پھر فرمایا کہ کیا جو کفار ہیں ان کو پورا صلح مل نہیں گیا اس کا جو کہ وہ گیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی زبردست بات ہے اس آیت کے اندر یعنی شروع میں سورہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی جہاں ایک بندہ پسند کر رہا ہے کہ کسی کو پورا صلح نہ ملے اور آخر میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا آپ پورا صلح مل گیا جو تم دنیا میں کرتے تھے کیا اب تمہیں فل پیمنٹ ریسیب ہو گئی ہے کیونکہ جب تم دنیا میں تھے تم تو ہر کسی کو شورٹ چینج کرتے تھے نا پھر تمہارے دل کے اندر تقزیب پیدا ہوئی تم نے قیامت کو جھٹلانا شروع کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑایا تمہارے دلوں پر خول چڑ گئے تم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مزاق اڑایا تم نے ان پر ہسی مزاق کیا تم نے ان کے بارے میں آنکھوں سے اشارے کی ایک دوسرے کو گھروں میں جا کر ان کا مزاق اڑایا تم نے کہا یہ گمرال ہو گئے تم نے کہا یہ فلانے ہیں تم نے ان کو نیم کالنگ کی ان کا مزاق کیا اور پھر قیامت کے دن تمہیں جب تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں لکھا گیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا عذاب میں مبتلا کر دیا گیا جہاں دوسری طرف نیک لوگوں کو وہ وی آئی پی سٹارٹس ملا وہ انٹیئنمنٹس ملی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس مال و مطا کے پیچھے تم نے دنیا میں اپنی پوری زندگی خوار کر کر رکھ دی اب تمہیں جب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور تمہارے اوپر لوگ حسر ہیں کہ کتنے بڑے تم بے وگوف تھے کہ جب دنیا میں زندہ تھے تم نے اپنے آمال کو نہیں بدلا تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تم نے دین پر عمل نہیں کیا تو آج جب تم جہنم میں پھینکے جا رہے ہو کیا اب تمہیں پورا بدلا مل گیا اور یقینا پورا بدلا مل گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے یہ بات یاد رکھئے گا جب کسی کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پورا بدلا دیتے ہیں لیکن جب کسی کو جزائے خیر دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عطا فرماتے ہیں اس کو اس کے کیے سے بہت زیادہ دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں کسی نے اتنا کیا تھا اس کو اتنا ہی ملے گا مطلب اس کا جو گناہ ہے نا اگر ایک انسان کو گناہ مل رہے ہیں اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں وہ یہ سوال ہے کہ بھئی ایک انسان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا ستر سال اسی سال چلو سو سال سو سال اس نے نافرمانی میں گزارے پھر مر گیا تو اس کو ہمیشہ کے لیے جھنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے بڑا ویلٹ سوال ہے ایک بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ستر اسی سو سال اس کو اللہ تعالیٰ نے جھنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا کیوں اس نے تو ستر اسی سال کیا کیا اس کو ستر اسی سال کی پنشمنٹ نہیں ملی جائی تھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ستر اسی سال تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا کہ اس کو ستر اسی میں اٹھا لیا ورنہ اگر وہ آج بھی زندہ ہوتا وہ آج بھی کفر کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کو جلدی اٹھا لیا ورنہ اگر آج فیرون زندہ ہوتا ورنہ آج وہ لگا ہوتا وہی کام کر رہا تھا جو پہلے کر رہا تھا کیونکہ جب ان کے دلوں پر خوال چڑھ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ گنگے بیرے اندھے یہ واپس نہیں لوٹ کے آتے یہ اسی چیز پر قائم رہتے ہیں تو اللہ کو پتا تھا کہ میں اس کو انفینٹی کی لائف بھی دیتا ہے یہ انفینٹی بھی یہی کرتا رہتا اور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا لوگ کہیں گے یا اللہ میں دوبارہ چانس دیا ہم دوبارہ جاتے ہم نہیں کرتے آتا رہا کہیں گے تمہیں دوبارہ بھی دیتا نہ چانس تم نے پھر بھی یہی کرنا تھا کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے تو پنشمنٹ اسی کے لیے ہے جو اپنی چیزوں میں ڈھیٹ ہو جائے لیکن جو آج عبرت لے لے توبہ کر لے اللہ کے راستے پر لوٹ آئے الحمدللہ آج بھی دروازے کھولے ہیں اور میرے پیارے بہن بھائیو بات سنو وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ ویسے ہی جنت کے دروازے کھولے ہیں جنم کے دروازے بند ہیں تو اگر کوئی شخص آپ میں سے یہ سیشن سنتا ہے اور اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ یار مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں میں نے بڑے گناہ کی ہیں اور اب میں بدلنا چاہتا ہوں تو اس سے اچھا موقع آپ کو پورے سال میں نہیں ملے گا جتنا رمضان میں کیونکہ جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں گیٹس کھولے ہیں جس نے آنا داخل ہو جائے جنت میں جو نہیں آنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن جو آنا چاہتا ہے اس کے لئے دروازے کھولے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے بہت معاف کرنے والے اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے سوال صرف یہ ہے کیا آپ ریڈی ہیں یا نہیں ہے اصل سوال یہ ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے جو متففین ہیں جو اپنے لئے تو زیادہ پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے کچھ اور پسند کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہوتا ہے جو اپنے لئے کپڑے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے کر رہے ہوتے اپنے جو جتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو کبھی بھی ہم نے پہنے نہیں ہے زندگی میں وہ ٹھاکے کسی کو دے دیتے ہیں کھانا تین دن پرانا ہوگا ہمارے گھر میں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن آپ کسی کو بانٹ دیں گے جا کے ٹوئیز دینے کی باری آتی ہے جو ٹوٹا پھوٹا ٹوئیز جو کسی کام کا نہیں ہے وہ ٹھاکے دے دیتے ہیں بس اللہ کا دین اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ہم سب سے تھرڈ کلاس چیز دیتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں تو جو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو تین دن پرانا کھانا رسیب ہو کوئی بندہ آپ کی طرف آ کر یہ کھانا آپ کے لئے بھائی لیکن تین دن پرانا ہے میں نے کہا آپ کو دے دوں آپ کے لئے کپڑے لے کے آئے اور ڈبا کھولے ہو کے یہ ہمارے پچھلے دس سال پرانا میرا جوڑا ہے میں اس کو رگڑ چکا ہوں میں نے اس کو پھاڑ کے کیر دیا لیکن میں چاہتا ہوں آپ پینا کریں اس کو آپ کے بچوں کے لئے کھلونے لے کر آئے ایک گڑیا لے کے آرہا جس کا ساری نہیں ہے گاڑی لے کے آرہا جس کے چاروں بھائیے غائب ہیں ریموٹ کنٹرول کا آرہا ہے جس کا ریموٹ کنٹرول ہی نہیں ہے اور کہ یہ بچوں کے لئے بھائی کچھ توفیے لے کے آئے تھا شاید بچے اس سے اپنے آپ کو انٹین کریں گے یہ کس قسم کا رویہ ہے ہمارا تو اللہ تعالی ہمیں ان رویہوں سے بچائے جہاں پہ ہم اپنے لئے کچھ اور پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے کچھ اور پسند کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہماری تمام غلطیاں کو تحیہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ تمام نعمتوں سے نوازے جو اللہ تعالی اپنی پیاری صورتوں میں ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے مقرب لوگ ہوں گے جن کو نصیب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے شامل کر دے اپنے نیک بندوں میں اپنے انبیاء صدقی ان شہدہ صالحین میں آپ سب لوگوں کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہمہ وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکہ دوبو علیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ